اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیفہ سلا تو نارے تکبیر نارے سلر آمنہ کے لال پہ فاطمہ کی آل پہ حیدر کرار پہ فادہ اسلام پہ دل کی دڑکن دل کا چین مصطفیٰ کے نور این سب کی دڑکن سب کا چین نارے تکبیر حضرات حضرت امام قاسن کی شہادت کے بعد میں اب باریہ تیہی امام حسن مصطفیٰ کے بڑے شہزادے کی جسے دنیا ہم شبیح پیمبر حضرت علی اکبر کے نام سے جانتی پہچانتی ہے اے شکل و صورت میں سرکار سے اتنے مشابہ تھے کہ اہل بیعت کے افراد تو اہل بیعت کے افراد مدینہ طیبہ مکہ مکرنہ کے جتنے بھی نبی کے دیوانے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا جب ان کو حضور کی یاد آتی تو وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے اتنی مشابہت تھی شکل و صورت میں اب ان کی باریہ آئے آئے آقا امام حسین کی بارگاہ میں پیرے اببا حضور مجھ کو جانے دو یزیدیوں کے سامنے جانے دو یزیدیوں سے دو چار بات کرنے دو مجھ کو بھی جامے کوسر کا پانی پیڑے دو آپ نے کہا اے بیٹے تو تو میرے نانا کا بلکل ہمشبیح ہے مشابہت نانا جان سے بہت ملتی ہے میرے دل کو چین ملتا ہے آنکھوں کو نین ملتا ہے اے بیٹا اکبر کیا میں تجھ کو اس کام کے لیے یزیدیوں کے سامنے بھیج دوں کہ تیرا یہ شم شبیح بیمبر والا روح خاکی کربلا کی دھولوں میں لطپت ہو جائے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں نہیں بابا مجھ کو جانے دو جانے کی اجازت دو سنانچے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے شہزان دے تیری حرض ہی پوری کی گئی ہے تیری ہر خواہشوں اور تمناوں کو ملہوزے خاطر رکھا گیا ہے اور آج تو نانا کے دین کا معاملہ ہے تو جائے گا نانا کے دین کے لیے جائے گا تو ضرور جا بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئے تو سیدہ زینب نے آپ کے کپڑے تقدیل کروائے حضرت شہربانوں نے امامہ شریف دیا وہ امامہ جو نبی محترم محتشم کا نورانی امامہ تھا اور حضرت سیدہ زینب نے پٹا نکالا اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرہ کا زہرے پہنائی گئی تلوار زلفقار حیدری کا سانی جو تلوار تھی وہ تلوار حضرت علی اکبر کی روبرو لکھا گیا حضرت عبیر حمزہ کی ڈھال ان کے ہاتھ میں دے دی گئی اب پیارے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو تیار ہو کر کے خیمے والوں سے آخری سلام کر کے جب نکلنا چاہتے ہیں تو آپ پہنچے اپنے بھائی امام علی عوسط حضرت امام ظلالقابدین کے پاس دیکھا بخار کی شدت سے نقاہت سے کمزوری سے اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہیں مگر ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹھ کر کے مل جائے لیکن جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی آپ نے دوبارہ گرتے ہیں اور وہ چمڑے کی کھال جو وہاں موجود کی اس پر لیٹ جاتے ہیں ایک بھائی نے ایسے حال کو دیکھا تو ذرا سوچو بھائی کو بھائی کے درد کی تکلیف دیکھو جو سچا بھائی ہو لوٹیرے بھائی تو دنیا میں بہت رہتے ہیں سچے بھائی وفادار بھائی کو دیکھو کہ بھائی کے جس میں حل کی فلکی کہیں تکلیف ہو تو بھائی مکمل طور پر طلب جاتا ہے حضرت ابباء صلی اللہ علیہ وسلم بردار کے بعد میں پیارے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال سے خیمے والوں سے سلام کر رہے ہیں امام ظن العابدین جب گرے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا میں اپنے بھائی سے آخری مرطمہ گلے کیسے ملوں بھائی کھنا تو نہ ہو پایا تو حضرت علی اکبر خود اپنے بھائی کے جسم پر گلے کو ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد میں آگے نکلے کہا بھائی تو اس کو میرا آخری سلام ہے اس کے بعد میں آئے تو چھ ماہ کے بچے کا وہ نورانی جھولا جو خیمے کے اندر اس حالات کے حساب سے بنایا گیا تھا کپڑے کے جھولا تھا کپڑے کے جھولے کو حضرت علی اکبر نے ہلایا ڈولایا چہرے کو دیکھا بھائی میری خواہش تھی کہ ہر وقت میں تُس سے لادو پیار کرتا مگر یہ میرے زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے اب تک محبت اور پیار کی جھولے کو جھولا کر کے لوریاں دیکھ کر کے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگے نکلے اور جیسے ہی گھوڑے کے پاس آتے ہیں حضرت امام حسین نے اپنے زانو کا سہارہ دیکھ گھوڑے پر سوار کیا آپ سوار ہوئے جب سلنے لگے تو حضرت علی اکبر کے آنکھوں میں آسو ہیں آسو کو دیکھ کر کے حضرت امام نے کہا بیٹے میدان میں جانے کی بار بار زند کر رہا تھا آنکھوں میں آسو کیسے آگئے تو مورخ یہ لکھتا ہے کہ اس وقت حضرت علی اکبر نے جواب دیا میرے اببا حضور مجھے بہن سغرہ کی یاد آگئی ہے وہ میری بہن جو مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا بہن میں تجھ کو کبھی لینے کے لئے آؤں گا لیکن یہ وعدہ اب پورا نہ ہو سکے گا کل میدان محشر میں ساقی کوسر کے ہاتھوں سے آب کوسر کے جان کو پینے کے لئے ہم کوسر کے کنارے ملیں گے یہ کہہ کر کہ آقا علی اکبر بھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھانے کے بعد میں یزیدیوں کے سامنے آپ پہنچے اور کہا اے یزیدیوں مجھ کو جانو مجھ کو پہچانو میں کون ہوں آپ نے کہا میں حسین کا بیٹا ہوں جسے دنیا علی اکبر بن حسین بن علی کہتی ہے اور سنو میرے ذرفوں کو میرے رانائی کو میری ساری بہاروں کو تم سب جانتے ہو پہچانتے ہو تو ابن ساتھ نے کہا اے علی اکبر آپ آئے ہو آپ کی چڑھتی جوانی آپ کے چہرے کی شکل و شباہت آپ کی رانائی آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور بناوٹی ماحول کو دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے ایک چیز کا ڈیمان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اگر یہ ڈیمان تم مان لو تو اکبر حکومت کے تم بہترین میر ہوگے جو منصب چاہوگے یزید تم کو اپنے بعد وہ منصب دے دے گا اور عام و خاص میں بہت جل مقبول ہو جاؤ گے کہا کیا تم کہنا چاہتے ہو کہا حسین کو چھوڑ دو آپ نے پہلے لاحول پڑھا اور کہا نہ ڈال تو وہی کام کر رہا ہے جو شیطان نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے لئے کیا تھا تو مجھ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے ارے میں اپنے باق ابا حضور سردار جنت کو چھوڑ کر کے میں یزید کے پاس آؤں گا میں جنت کی بہاروں جنت کی نعمتیں جنت کی دولتیں جنت کی شوقتوں کو دیکھنے کے باوجود کہ یزید کے حکومت کو اپنے قدموں کے نیچے لاؤں گا نادان ایسی حکومت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں اس نے کہا آپ کی جوانی دیکھ کر کے مجھ کو ترس آیا اب ایک لمحے کے لئے تاریخ کو دیکھو ایک منظر میدان منا کا ہے کہ وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کے مابین جو گستگو ہوتی ہے اس گستگو کو دیکھیں اور ایک لمحے کو کربو بلا کی گستگو کو دیکھیں وہاں بیٹا ہے جو اپنے باپ سے کہتا ہے اے باپ جال اپنی آنکھ پر پٹی باز لی دیئے یہاں بیٹا ہے جو اپنے باپ کے سامنے میدان میں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے وہاں پٹی بز رہی ہے یہاں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہاں ایک بیٹا قربان ہو رہا ہے یہاں بہتر جانساروں کی قربانی کی باری ہے اتر نمبر پر حضرت علی اکبر کی باری آئی تھی اور پیارے علی اکبر ہم شبیح پیمبر جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں ایسے حال کو دیکھو کہ وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو اپنے گھر کے تھی اندر تھی مگر میدان منا میں ان کے بیٹے کو قربان کرنے کا منصوبہ جو بنایا گیا تھا منصوبے کے ماتحد کام کیا جا رہا تھا وہی اخذ وہی فیضان میدان کرب و بلا میں ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت شہربانو خیمے کی اندر ہے مگر جھاک جھاک کر کے دیکھ رہی ہے ان کا بیٹا قربان ہو رہا ہے ان کے بیٹے کے گلے پر تلوار کا وار کیا جانے والا ہے ان کے بیٹے کے جس میں ناظنین کو سخموں سے چور چور کرنے کی باری آ رہی ہے مگر وارے اہلِ بیٹ کے چشم و چراغ وارے خاتونِ اہلِ بیٹ اے چشم و چراغ آنے اہلِ بیٹ تمہاری حمدوں کو سلام کہ تمہارے سامنے تلوار بھی ہے نیزے بھی ہیں برچیاں بھی ہیں انیاں بھی ہیں فونٹ بھی ہیں سپاہ بھی ہیں سالار بھی ہیں سب کچھ ہے اس کے ساتھ آپ بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو مگر قدم میں لرزہ تک نہیں آیا میں نے سوچا اے پیارے علی اکبر آپ کے قدموں میں لرزہ کیوں نہیں آیا تو پیارے علی اکبر کہتے ہیں لرزہ کیسے آئے گا میرے نانا جان نے نبی محترم نے میرے اببہ حضور کے قدم کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا اپنے کندے پر لے کر کے کہ امام حسین کا نورانی قدم نبی پاک کے دل کے قریب ہے ایک قدم استانیب ہے ایک قدم استانیب ہے دل سے دل کا کریکشن قدم ہوتا ہے نبی دودہہ بہت مضبوط کرتے جا رہے ہیں دنیا یہ سمجھتی تھی آقا حسین کو ان کے نانا جان نے کردن پر بٹھایا ہے لیکن یہ بٹھایا ہی نہیں ہے برکہ نبی دودہہ بٹھانے کے ساتھ ان کے قدم کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں اے میرا لال تیرے قدم کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا بھوکا تو رہے گا پیاسا تو رہے گا بے وطن تو رہے گا تلوارے تیرے سامنے ہوگی اور تیرا ہی نہیں بلکہ تیرا بیٹا جو بھی ہوگا اس کے قدم کو بھی دنیا دگمگا نہیں پائے گی لہرے نہرے فراد کی پورے شباب کے ساتھ اڑتی ہیں ابن سعید کہتا دیکھ لو علی اکبر اب بھی موقع ہے آپ نے کہا نادان نہرے فراد کی لہروں کی بات کرتا ہے یہ سب تو میرے ٹھوکروں میں ہیں اگر ہم چاہیں تو نہرے فراد کیا آبے کاؤسر کا پانی بھی یہاں حاضر ہو سکتا ہے میرے اے تبیر میرے اے رسالت میرے نبی کی کیا ہے شان میرے نبی کی کیا ہے شان دل کی درکن دل کا جین سب کی درکن سب کا جین ایک نعرہ ہے ترے سب کو بلا دیا نعرہ ہے تکے اللہ آقا امام حسین کا بیٹ بیٹا جسے دنیا ہم شبیح پیمبر حضرت علی اکبر کہتی ہے یہ زیدیوں کے سامنے ہیں اور آپ کہتے ہیں تو پانی کی لہروں کی بات کرتا ہے یہ پانی کی لہریں تو ہمارے قدموں کی ٹھوکروں میں ہیں آقا امام حسین ان کے شہزادی حضرت علی اکبر امام زن العابدین حضرت علی اصدقر امام جعفر امام قازم اور دیگر اہل بیٹ کے چشم و چراب یہ سب تو بڑے اونچی شان والے بڑی اونچی شان والے ہیں انہی کا ایک دیوانہ شہر بریلی میں رہتا ہے جسے دنیا آلہ حضرت کہتی ہے امام عشق و محبت کہتی ہے دریائے رحمت کہتی ہے جب ریاضی کا جانکار آپ کی بارگاہ میں پہنچا قہس سالی کا دور تھا قہس سالی کے دور میں آقا آلہ حضرت نے اس ریاضی کے جانکار سے کہا اچھا یہ بتائیے آپ ستاروں کے علم کو سمجھتے ہیں علم نجوم سے آگاہ ہے آپ یہ بتائیے بارش کب ہو گئے تو کہا کہ ادھر ادھر زائچہ بنایا بنانے کے بعد میں کہا ایک مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی ہے آلہ حضرت نے کہا اگر پندرہ دن میں ہو جائے تو کہاں ممکن نہیں ہے کیونکہ ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے آپ ذہن کو ادھر رکھیں کربو بلا سے ہٹر کے بات نہیں ہو رہی ہے پوری توجہ رکھیے چائے پلانے والے چائے پلاتے رہیں تبرک باتنے والے بات رہیں توجہ ادھر رہے کیونکہ تبرک بھی لوگ محبت سے بناتے ہیں نہ باتا جائے گئے تو ابھی تو ضائع ہوگا اس وجہ سے باتو احترام سے باتو توجہ ادھر رہے بچوں کو دور رکھیں بڑے لوگ حکمت سے کام کریں تو آلہ حضرت فاضل بریلیوی نے کہا اگر پندرہ دن میں ہو جائے تو کہاں ممکن نہیں ہے سال بتاتے ہیں حیعت بتاتی ہے جغرافیہ بتاتا ہے کہ بارش ایک مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے پھر آلہ حضرت فاضل بریلیوی نے کہا ایک ہفتے میں ہو جائے تو تو اس کو غصہ آ گیا کہاں میاں مولانا کیسی بات کرتے ہو یہ ستاروں کی چال یہ کہتی ہے کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی آپ کہتو آج ہی ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلیوی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ گھڑی جو میرے سامنے اس میں کتنے بج رہے ہیں اس نے کہا گیارہ بج رہے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا گیارہ بجنے میں بارہ بجنے میں کتنا وقت لگے کہا ایک گھنٹہ آپ اٹھے دیوار گھڑی تھی انگلی سے سوئی کو گھما دیا لا کر کے بارہ پہ کر دیا اب بارہ بجنے کی نشانی وہ ظاہر ہونے لگی ٹن ٹن کی آغاز آنے لگی آلہ حضرت نے کہا کتنا بجا کہا بارہ تو کہا آپ نے ابھی یہی کہا تھا کہ بارہ بجنے میں ایک گھنٹے لگیں گے اور یہ بارہ کیسے بج گئے تو کہا آپ نے سوئی کو گھما دی تو کہا یہ میری طاقت میرے ماتحت ہے میں نے اس کو گھما کر کے لا کر کے بارہ پہ کر دیا جو ایک گھنٹے میں کام ہونا تھا دو سکرٹ میں ہو گیا ایسا ہی اے ریاضی کے جانکار علم نجوم کے جانکار سن لے پانی کا آنا تو کہتا ایک مہینے تک ممکن نہیں مگر میرا رب قادر مطلق ہے جب تاہے پانی کو دے سکتا ہے نازل کر سکتا ہے بارش کو دے سکتا ہے کہاں ہو نہیں سکتا کہاں تو کہتا پندرہ دن میں بارش نہ ہوگی ہو نہیں سکتا ایک ہفتے میں بارش نہیں ہوگی ہو نہیں سکتا ایک دن میں بارش نہیں ہوگی ہو نہیں سکتا اے علم نجوم کا جاننے والا ذرا سامنے دیکھ بادل کو دیکھ میرا رب ایسا قادر و مطلق ہے ہے قادر مطلق ہے کہ اگر وہ چاہے تو ابھی بارش ہونے لگے اتنا کہنا تھا دنیا کی نظروں نے دیکھا عالی حضرت فاضر بیلیوی جیسے بولتے دار رہے تھے رحمتوں کی برزات ہونی شروع ہو گئی اب دنیا کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جب پرائلی کا ایمان سنیوں کے ایمان چودہ ہمی صدی کا ایمان اپنے اشارے پر جو بولے اللہ اس کو پوری فرما دے تو نبی پاک کا نمسہ میدان کربو بلا کا تجدار پیکر سبر و رضا امام شہدہ علی و فاطمہ کا نور این اگر چاہتا تو میدان کربو بلا میں حکم دے دیتا تو ایک نہر فراد نہیں بلکہ جنت سے نہر آ کر کے نازل ہو جاتا نعرہ اے قبیر نعرہ اے رسالت عشق محبت عشق محبت مسلک اے اعلی حضرت حضور امین شریعت ذکر شہدہ کربو بلا نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسالت ماشاءاللہ تو ابھی تو جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہی جلنا ہے اور ابھی بولنا چاہیے دو ہی رات تو ہے آج اور کل کی رات اور ہم لوگوں کو تو بھی بہت ساری باتیں سننی ہیں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعانہ مستانہ بریلی کا تاجدار سنیت کی شان محبت کی پہچان جو بولے تو اللہ وہ پوری فرما دے تو ذرا سوچو کہ نبی پاک کا نواسہ اگر بولتا تو کیوں نہیں بات پوری ہوتی ہے اب تاریخ یہ کہتی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں آپ نے کہا آؤ کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا یزیدیوں میں سے چند ایسے لوگ آتے ہیں حضرت علی اکبر ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں وہ سم مر جاتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے آواز دی یزیدیوں کو آؤ ایک اے بعد دیگرے آتے رہو ابن سعید نے کہا ایک ایک کر کے جائیں گے تو سارے لوگ قتل کر دیے جائیں گے سارے لوگ ختم کر دیے جائیں گے ایسے ماحول کے اندر ابن سعید یہ کہتا ہے کہ اے لوگو اب ایسا کرو کہ علی اکبر کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دو ہم شبیح پیمبر حضرت سیدنا علی اکبر کے اوپر ہر جہاز جانب سے حملہ ہو رہا ہے حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ شہربانو حضرت سیدہ رباب خاتون احل بیت جتنی بھی تھی سب کی سب دیکھ رہی ہیں حضرت امام حسین شہید کربوبلا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیسے انداز سے لڑا رہا ہے کیسے انداز سے اپنے بہادری کے جوہر کو دکھا رہا ہے جب جو شایع حضرت ہم شبیح پیمبر حضرت علی اکبر کے بازووں میں تو ایسا لگتا تھا کہ بڑی برقرفتاری کے ساتھ حضرت علی اکبر اپنی تلوار کو چلاتے ہیں جو تلوار ہواوں میں باتے کر رکھی ہیں اور اتنی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے کہ حضرت شہربانو اور حضرت امبرمام حضرت زینب خیمے کے کونے کے اندر بیٹھ کر کے منظر کو دیکھنا چاہتی ہے مگر حضرت علی اکبر نظر نہیں آتے ہیں بس ان کو دھول ہی دھول دکھائی دیتا ہے قیاس یہ لگایا جاتا تھا کہ جس نانی بھول ہوتا جس نانی لوگوں کی بڑھنے کی آواز دودھنے کے انداز دیکھنے کو ملتے تھے سب یہی جانتے تھے علی اکبر ادھر لڑ رہے ہیں کبھی ادھر لڑتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں آٹھ سو اٹھاتر یزیدیوں کو حضرت علی اکبر نے ایسے انداز سے مارا ایسے انداز سے مارا کہ یزیدی فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی اور سب نے کہا یہ کہاں سے طاقت کو لاتا ہے یہ قوت کہاں سے آتی ہے یہ حیبت کہاں سے آتی ہے یہ تمانائی کہاں سے آتی ہے ابن سعب نے کہا یہ کوئی معمولی نہیں ہے علی کے بیٹے ہیں علی کے پوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری بہار ہے پھر حضرت علی اکبر نے اپنے گھوڑے کے لگان کو کھیچا موڑا گھوڑے کو اور کہا اے میرے گھوڑے چل اببہ حضور کے حضور چلا چل چلانچہ گھوڑا آیا خیمِ حسین کے پاس کھڑا ہو گیا حضرتِ اببہ سلم بردار کے بھتیجے حضرتِ علی اکبر گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آتے ہیں اببہ حضور کے حضور میں حاصل ہوئے سلامِ محبت کو پیش کیا دادو تحسین کو لی ہے حضرتِ امامِ حسین کہتے اے بیٹے تیری تمانائی کو سلام اے بیٹے تیرے بازووں کو سلام اے بیٹے تیری حمد کو سلام اے بیٹے تیری بہادری کو سلام اے بیٹے تیری جرات کو سلام چنانچہ اس طرح کہتے جا رہے ہیں اور اتنے میں حضرتِ علی اکبر کہتے ہیں اے اببہ حضور پیاس کی شدت مجھے بہت تلپا رہی ہے اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں اور میں اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار لوں تو سارے یزیدیوں کو میں تنوں تنہاں کاٹ سکتا ہوں کھیرے اور مولی کی طرح کاٹ سکتا ہوں گاجر کی طرح ایک دو ٹکلے نہیں سیکلو ٹکلے ان کے جسم کے میں کر سکتا ہوں حضرتِ امام نے کہا اے بیٹے اے شہزادے پانی تو نہیں ہے البتہ آبے کوسر کا پانی ساقیے کوسر نانا جان کے دست مقدس میں موجود ہے نانا جان تیرا انتظار کر رہے ہیں حرانِ پہشت تیرے دادے شجاعت کو دیکھ کر کے محبت میں داد بھی دے رہی ہیں تحصیل بھی دے رہی ہیں فرشتے دیکھ کر کے خدا سے کہتے ہیں اے مولا یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے تو خدا نے کہا میں نے پہلے تم سے یہ کہا تھا انی آلموں مالات عالمون بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے فرشتوں تم یہ کہتے تھے انسان کو رب تو پیدا کر رہا ہے مگر یہ انسان زمین پر خون کرے گا فساد کرے گا خون ریزی کرے گا تو ہم نے فرشتوں سے یہ کہا تھا میں وہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آج میرے رب کی بارگاہ سے فطرت یہ بولتی ہے ایک آواز آ رہی ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو دیکھو دیکھنا ہے تو اصغر کو دیکھو دیکھنا ہے تو قاسم کو دیکھو دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو دیکھنا ہے تو حسین بن علی کو دیکھو جنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے نوازا حسین بولتا ہے اے بیٹا جو رب نے کہا تھا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے جو رب جانتا تھا اس جاننے کا اظہار آدھ ہو رہا ہے اور فرشتوں کو بتا رہا ہے دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے کیسی کیسی قربانی دے رہا ہے کیسے کیسی قربانیوں کا منظر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے پل آخر آقا علی اکبر کے موہ کے اندر میرے آقا حسین نے اپنے دست مقدس کے انگوٹھی کو نکالا اور موہ کے اندر ڈال دیا اور کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے اے بیٹا پانی تو نہیں ہے البتہ لے یہ میری انگوٹھی اپنے موہ کے اندر لکھ رہے تاکہ پیاس کی شدت تجھے کم محسوس ہو اتنا کہنے کے بار میں آقا حسین نے پیارے علی اکبر کو سینے سے لگایا گھوڑے پر بٹھایا میدان میں جانے کی اجازت دیتی ہے اب آقا امام حسین کا بیٹا ساقی ایک کوسر کا نماز جا آبے کوسر کے جان کو پینے کے لیے نہر فراد کی لہروں کے قریب گیا لہر فراد کی لہروں کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا اے لہریں صبح قیامت تک تو اہلِ بیت سے محروم کیا جا رہا ہے اہلِ بیت کے لوگوں نے تجھ کو ٹھکرا دیا ہے اے نہر فراد کی لہریں دیکھ کبھی بھی اہلِ بیت کے لوگ تجھ کو قبول نہ کریں گے تاریخ یہ کہتی ہے لہروں کو یہ کہ کر کے حضرت علی اکبر گھوڑے کو مورتے ہیں یزیدیوں کے اندر اپنے محبت کا اور محبت اور پیار کے ذریعے سے تلوار کو چلاتے ہیں نانا جان کے دین کے تحفظ و بقا کے لیے یزیدیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یہ ایک جان کیا ہزاروں جانے رب کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو یزیدیوں نے کہا ارے جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو حسین باپ کا عالم کیا ہوگا نانے تکبیر نانے رسالت نانے رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا فیضان امام حسین مسلک اعلی حضرت نانے رسالت ہم شبیح پیمبر کے حال کو دیکھ کر کے برق رفتاری کو دیکھ کر کے اور مجاہدانہ حالات اور کردار کو دیکھ کر کے یزیدی کہتے ہیں لوگو جب حسین کے بیٹے کی یہ طاقت ہے تو حیدر کررار کے بیٹے حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا تیاری کرو جب بیٹے سے لڑنے میں اتنی دکت ہو رہی ہے تو حسین سے لڑنے میں کتنی دکت ہوگی بلعاقی ساقیے کوسر کا نواسا یزیدیوں کے نرگے میں گھوم کر کے نگانے کتنے یزیدیوں کو مارا اور زخموں سے چور چور ہوتے ہیں گوڑے کے زین سے فرش زمین کی جانب آتے ہیں اور آپ بھی جامع شہادت کو نوش کر لیا کرتے ہیں آواز آ رہی ہے آشقوں کے جانب سے کل سے لے کر آج تک آج سے لے کر صبح قیامت تک اے آواز آتی رہے گی اے علی اکبر تری شہادت پر تیرے حال پر دنیا کے عاشقوں کا کل بھی سلام ہوتا تھا آج بھی سلام ہو رہا ہے کیونکہ علی اکبر تم نے کام کیا ہے تو کربلا کی زمین کے لیے نہیں کیا ہے کام کیا ہے تو اپنے نانا کے دین کے لیے کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ 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 حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد